شہرت میرا جنور دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قدموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو میں کیسے کرے گا دون کا دوست چوری میں مدد کیا دون کو پہلی بار ہوگا کسی پر بھروسہ کیا دون کی ہوگی دون 3 میں موت دون کا دل جیتنا بھی اتنا ہی ناممکن ہے جتنا انہیں پکڑنا ہمیشہ خود سے ساری پلاننگ کرنے والے دون کیا دون 3 میں لیں گے کسی کی مدد کیا بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے دون نے آئیے جانتے ہیں دون 3 کی یہ انٹریسٹنگ کہانی دون 3 کمپلیٹلی ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہونے والی ہے اس کی خبر بولیگراد سٹیوڈیوز آپ کو دے چکا ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی یوز ہوگی کیسے دراصل اس بھائی دون چوری خود کی انٹیلیجنس سے نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کریں گے جی ہاں ہائی سیکیورٹی ایریاز میں آج کل گارڈ نہیں بلکہ کمپیٹر آئیز سسٹمز ہوتے ہیں اس لئے دون 3 کے ایک سین میں انہیں چوری کرنے کے لیے لینے پڑے گی ایک ایکسپرٹ کی مدد یہ ایکسپرٹ کوئی ایکسپیرینس ورکر نہیں بلکہ ایک معمولی سا ہیکر ہوگا مووی کے اس سین میں اس آر کے یعنی کی دون کوڑ تو چورا لیں گے مگر بہاں تک پہنچنے سے پہلے اور بھی دکتے آنے والی ہے مووی میں جس بیلڈنگ میں چوری ہوگی اس میں ہر کہیں سی سی ٹی وی کیامراز لگے ہوں گے اس کے علاوہ لیزر بولیٹس بھی پیلرز میں ارینجڈ ہوں گی ڈون آخر ایسی ویسی نہیں بلکہ ہیرو کی چوری جو کرنے والا ہے اس لئے اگر کسی بھی طرح ڈون بیلڈنگ میں گھس بھی گیا تو اس کے بعد پوری بیلڈنگ میں سینسرز لگے ہوں گے جو آئے کو ڈکٹیٹ کر کے یہ بتا سکیں گے کہ یہ انسان جو گھوم رہا ہے کیا وہ لسٹڈ میمبرز میں سے ایک ہے یا نہیں اس کا مطلب بھیز بدل کر بھی ڈون اس ٹیکنولوجی سے خود کو بچا نہیں پائیں گے مگر یہ سب خبر انہیں پہلے ہی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ بیلڈنگ میں ایسے سسٹمز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹیلنٹڈ ہیکر کو اپنا جوڑیدار بنائیں گے یہ پہلی بار ہوگا کہ دون کسی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے کیونکہ اگر دون چوری کرتے سمیں پکڑے گئے تو دون کو تو سب جانتے ہیں مگر کسی کو بھنک تک نہیں لگے گی کہ دون کے ساتھ یہ ہیکر بھی ملا ہوا تھا کیونکہ ہر جگہ نام تو دون کا ہی ہے دون کے ساتھ یہ 20 سے 22 سال کا لڑکا کام کر رہا ہے یہ بات دون کسی کو پتا نہیں لگنے دے گا ان فاکت یہ لڑکا نومل ہی کالیج بھی جائے گا اور وہیں کی لائبرین میں بیٹھ کر دون کے لیے آپریشنز کر رہا ہوگا اب وہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں مگر وہ یہ کرے گا کیسے یہ سوچنے والی بات ہے پہلے تو یہ لڑکا دون کو میگنیٹک ہینگ بنا کر دے گا جس سے دون آسانی سے گیٹس کو پل اپ پش ڈاؤن کر پائیں گے یہ سبھی گیٹس آئین کے ہونے والے ہیں دون آسانی سے گیٹس کو اچھے سے کھول پائیں گے اور ان کو کوئی بھی مسیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جب آئے سنسنگ ڈوائیس ڈاؤن کو بیلنگ میں سکین کرے گا تب یہ جینئیس ڈاؤن کے گاؤگلز میں ایک گارڈ کے لنسز ڈیجیٹلی امپریٹ کر کے دے گا تو اس کے آئنسر بھی بڑا سمپل ہے ڈاؤن اس گارڈ سے دوستے بڑھا لے گا اور باتوں ہی باتوں میں ایک ایپ میں اس گارڈ کی آنکھوں کو سکین کر لے گا یہ سب پچھر لینے کے بہانے سے آرام سے کیا جا سکتا ہے ایسے میں اس کمپیوٹر ایکسپورٹ کے پاس ساری نیڈفل ڈیٹیلز ہوں گی اب ایسا ٹالنٹڈ ایکسپورٹ اور ڈاؤن جیسا کریمینل سچ میں کلر جوڑی ہوگی ڈاؤن اپنے علاوہ صرف اس پر ہی بھروسہ کرے گا اور یہ ایکسپورٹ بھی ڈاؤن کی جان نہیں جانے دے گا دونوں کا مشن تبھی پورا ہوگا جب ڈاؤن یہ چوری کر چکا ہوگا اور صحیح سلامت لوٹ جائے گا تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے لائک اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بولی گراج سٹوڈیوز کو اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے لئے ڈسکرپشن باکس میں دیئے لنک پر کلک کریں